ہمارے نیاشوی کلاوت مبدس مطیر رسول کی اچیلیس کا پانچہ با اس کی پہلے خالی سے بارہ اٹھا وہ اس گریٹ کو دیکھ کر وہ ہاتھ پر چڑ گیا اور جب پیٹ لیا تو اس کے شاگر اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو تعمی دینے لگا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہ ہی کوئی نہیں دینے مبارک ہے وہ جو کنگلین ہیں کیونکہ وہ تسلیم آئیں گے مبارک ہے وہ جو دلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارس گ متтовے مبارک ہے وہ جو رازبازی کے کتھے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ ک 평زلہ ہونے مبارک ہے وہوں جو رہن دل ہیں اونوں پر رہن کیا جائے گا مبارک ہے وہ وہ جو حرک وہ پاک کے دل ہیں انتوں کیونکہ وہ خدا کو بیٹیіс ہیں مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کو لینے مبارک ہیں وہ جو راتبازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان بھی بادشاہتی ہم نہیں کی ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح نہیں ہی تنے باتیں تمہارے اس وقت نہ ہم کہیں گے تو تم مبارک ہوگے خوشی کرنا اور نہ ہج شادمان ہونا تم کے آسمان پر تمہارا عجب بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نمیوں کو بھی جو تم سے رہنے کے ایسی طرح ستائے تھا آپ کلام کے پڑھا جانا ہم سب کے لئے میرے عزیز ہوئی ہے ہمارے کلام کے سمسید کے انجیل اے مسید دیلی تاریخ کلام کا حصہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ کلام کے سمسین ہے اپنے شاکردوں کو یہ تاریخ کرتے ہوئے جو اپنے صبح نے مبارک سے ادا کیا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں کیا اکسانی دل اور اکسانی جان اس پاک کی اجازت دے دی ہے کہ ہم یہ سارے کام کریں ہم صرف مان لیا ہم نے کہ ہمارے باس جو دس ہے کام ہیں ان کو ہم نے پورا کر دیا ہوتا ہے ہم بڑے پکے مسیحی ہو گئے ہیں اور مخلوق ہو گئے ہیں تو یہ جو ہمارے سامنے آج ہمارے خداوں کے سمسین جو ہمارے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں فعلیم دی ہے تو کیا ہم اس پر پورے ادھر پہ ہیں یہ آرشی میں جانے کی ضرورت کیا ہم دنگین ہیں اس کے ساتھ اتنے سارے باتیں بھی ہیں جو قرآن کی اصول مسیحی نے کیے ہیں جو کہ عزمان پر مانے جانے کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں بھی بلکہ ہمارا جو آخری سفر ہے وہ ہمیں پہ بھی جو ہے وہ ہمیں یہ باتیں اس کی جو ہے ملکہ قبولیت کو بھی تو کہنے کا آج اقصد یہ ہے کہ اس پر تھوڑا ہمارے پاتے صاحب وزورد بنی امین صاحب رات جانگ کہیں پہ بھی ہیں ان کے لئے روا کریں کہ وہ جانگی بھی راستے میں ان کو خیر خیلی سے قدام دبنگر پہ فراہم کریں تاکہ قدام دبنگر نے جو ان کو آج کرباب قلام جو عدا کیا ہے جو زندی کی روٹی عدا کی ہے وہ ہمارے دنوں کے لئے اور ہمارے زندیوں کے لئے بہتر ہی ثابت ہو آئے ہم اپنے صرف قدام کے حضور چکائیں اور دعا دوں قدوس قدوس قدام زندہ اسمانی بھاو اسمان اور زمین میں بہلوں بھر کے خالق اور مالک قدام تیرا شکر ہو تیری تاریخ و قدام آج تیرا باپ سبت قدام روح زمین پر قدام منایا جاتا ہے قدام تیرا اس بات کے لئے نہایت شکر گزار قدام تیرا بزرک خانم کے یہ دعا کرتے ہیں قدام جب ان کے بھی راستے میں قدام جو پس بھی ان کے راستے میں لکاتے ہیں قدام یسوسی کلام سے جاند دیتے ہیں جاتی رہی خدام تاکہ قدام جو ان کے لئے لیا ہے جو ہماری دن کے لئے لیا ہے زندگی کے روٹی خدام تاکہ وہ ہمارے تک انچانے میں خدام ہمارے خدام ہمارے تک انچا سکتے ہیں دعا بانتے ہیں خدام جتنے لوگ خدام تیرے گھر میں پہنچ کے ہیں خدام ان سب کے لئے دعا چاہتا ہوں قدام جو ابھی راستے میں ہیں ان کی ساری مقابلت امن caused کا قدام کلام کا قدام جو رسا اور قدام پرستش قدام جو تیرے حضور کی gے ہیں یہ سب کچھ مانتے ہیں یہ سب کچھ مانتے ہیں